اب میں جاتا ہوں اور یہاں پر کلک کرتے ہیں اپلائے ناؤ پر کلک کر دیا اسلام علیکم گائیز دس از یور سچا ٹیک بار تو گائیز فائنلی تھانک یو سو مچ ٹو مائے یوٹیوب فیملی کے بھئی آپ لوگوں کے وجہ سے آپ لوگوں کے ہی وجہ سے میرا یوٹیوب کا چینل فائنلی مونوٹائز ہو چکا ہے فرسٹ میں 2024 یعنی کے لیور ڈے دنوال گائیز میں اپنی یوٹیوب فیملی کا تہہ دل سے شکر گزاروں بھئی آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا میرے ویڈیوز کو دیکھا ساتھ ہی میں میرے ویڈیوز کو لائک کیا شیئر کیا اور اسی کے ساتھ اسی خوشی میں میں نے ایک گیو اوے بھی رکھا ہے سمارٹ فون کا تقریباً پچاس ہزار کے قریب کی یہ موبائل فون ہے لیکن اس کا پروسیجر کیا ہے کس طرح سے وہ کرنا ہے اس کو فالو کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے میں کل یہاں پرسو ایک الہدہ سے ویڈیو بناوں گا بہرحال آج کی آئیس ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے اس کو آج ہم جو ہے وہ کور کرنے والے ہیں آج کوئی موبائل فون نہیں ہوگی لیکن پلیز اس ویڈیو کو لازمان دیکھئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے بیچ میں بھی میں گیو اوے کے متعلق تھوڑا سا بتا دوں بہرحال ایک بار اور میں کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہ چینل مونوٹائز ہوا ہے بہرحال گائز میں نے یہ ویڈیو اسپیشلی نیو یوٹیوبرز کے لیے بنائی ہے جو کہ بھئی جب واجٹائم کمپلیٹ ہو جاتا ہے فالوئرز بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں سبسکرائبر منز کے تو اس کے بعد چینل کو مونوٹائز کرنے کے لیے جب ویڈیوز وغیرہ جیسے میں نے دیکھی تو بھی بتایا گیا کہ آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ اس پروسے سے گزرے گا ایک مہینہ دو مہینے لگیں گے پھر یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے تو بھئی میں نے وہ سارے لفلے چھوڑ دی اور خود سے بیٹھ کر ہی اپنے چینل پر خود ایکسپیرینس کیا جو کہ مجھے ڈینجرس بھی لگ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ بھئی اپنا خود کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ دیکھیں کیا ریزلٹ ملتا ہے اور چوبیس گھنٹے سے بھی کافی پہلے میرا ویڈیو تقریباً یوں سمجھ لیں کہ بھئی تیرہ چودہ چودہ پندرہ گھنٹے میں میرا چینل جو ہے وہ تینوں سٹیپس جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے جس میں ہم ایگریمنٹ کو سائن کرتے ہیں دوسرا سٹیپ جس میں ہم ایڈسنس کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور تیسرا سٹیپ جو کہ ہمارے چینل کا ریویو کرتی ہے یوٹیوب کی ٹیم تینوں سٹیپس ہی کمپلیٹ ہو کر میرا چینل جو ہے وہ کمپلیٹ لی طور پر مونوٹائز ہو چکا ہے گائز اسی طرح سے اگر آپ میرے میں نے جو سٹیپس فالو کیے انہی سٹیپس کو فالو کرتے تو بھئی آپ کے چینل کو مونوٹائز ہونے سے کوئی بھی بندہ روک نہیں سکتا ہاں بس ایک چیز کا یاد رکھئے گا خیال رکھئے گا کہ بھئی جو یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائن سے ان کو فالو کرنا ہے اگر آپ ان کے خلاف جاتے تو آپ کا چینل کبھی بھی مونوٹائز ہونے والا نہیں ہے سو گائز ویڈاوٹ اینی لیٹ چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر کیونکہ میں نے جو جو میں نے سٹیپس کلیر کیے ان کی میں نے جو ہے لائیو ریکارڈنگ سکرین ریکارڈنگ کر کے رکھیے تو چلتے ہیں موبائل لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کہ میں آپ کو اگر ٹائم دکھا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کا تو بھئی تقریباً بارہ بج کترے پن یعنی کہ فرسٹ ماہ کو فرسٹ ماہ کو جو ہے وہ تقریباً ایک وجہ کے قریب قریب کا یہ ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے ڈیش بورڈ پر آ گیا ہوں جو ہے یوٹیوب اسٹوڈیو پر یہاں پر ڈیش بورڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اپنے ارن پر کلک کروں تو آپ ارن کی اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں نیچے سے یہاں پر آ رہا ہے کہ دو ہزار دو سو پانچ سبسکرائبر ایک ہزار سے یعنی کہ اوپر ہو چکے ہیں واج ٹائم جو ہے فور تھاؤزن اینڈ تھرٹی نائن منٹس آورس ہو چکے ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہے اور شوئنگ جو ریزلٹ سے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ چھبیس اپریل کا گائز اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی چھبیس اپریل کس طرح سے تو بھائی آپ کو پتا ہے کہ جو بھی نیو یوٹیوبر ہوگا اگر اس کو پتا ہوگا کہ جو آورس چلتے ہیں جو آپ کے آورس کاؤنٹ ہوتے ہیں ریکٹیفکیشن کے بعد وہ تقریباً ون ویک جو ہے مطلب کہ اگر آپ آج کی ڈیٹا آج کی دن پر اپنے ڈیٹا کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو فور تھاؤزن اوورس سے ان میں سے کتنے اوورس بنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو یوٹیوب ڈیٹا پنچ کرتا ہے فلٹریشن کے بعد تو وہ ایک آور تقریباً ایک ویک پیچھے کا ہوتا ہے تو گائز چلتے ہیں آگے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فالو جو ہے کمیونٹی گارڈ لائن بھی میں نے کمپلیٹلی فالو کی ہے ٹو سٹیپس ویریفکیشن بھی ہے پاس چینل ریویو لکھا ہو ہے آفٹر یو سبمیٹ ویور اپلیکیشن اب میں جاتا ہوں اور یہاں پر کلک کرتے ہیں اپلائے ناؤ پر کلک کر دیا یہاں پر میں ایگریمنٹ کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایگریمنٹ کو نیچے سے جو ہے اسپٹ کر دیا اور ساتھ میں ٹرمس کو بھی اسپٹ کر دیا تو تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈن ہو چکا ہے گائز یہ جو سیکنڈ اسٹیپ ہے یہی میں نے اسٹیپ ہے اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھئی آپ کو یہاں پر ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی آپ یوٹیوب کا چینل اوپن کرتے ہیں یعنی پہلے دن تو آپ اپنا ایڈسنس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پہلے سے بنا کر رکھ دیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آئی ہے ان ایگزسٹنگ اکاؤنٹ ایڈسنس کا میں نے اس پر ہی کلک کر دیا ہے میں نے یہ پہلے ہی اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا رکھا تھا بھئی کیوں آپ اس ٹائم بنائیں گے تو جب آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا میں نے اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ ہیڈن کر دیا ہے میں نے اپنا اکاؤنٹ بنا بنایا اکاؤنٹ پہلے ہی کلک کر دیا دیکھیں گائز جب آپ کا ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنا ہوگا اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی اینائی سی وغیرہ سب کی تو اس میں آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ جسٹ جو اکاؤنٹ کو لنک کرنا ہوتا ہے یوٹیوب کو تو وہ تقریباً آپ کی جو لنک کے جے وہ تھوڑے ٹائم بعد ہو جاتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لنک کیا یہاں پر میں نے ایڈسنس کے ایڈسنس کے ایڈسنس کو اسیپٹ کر رہا ہوں آپ اس ایڈسنس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں نے سیٹ اپ کر دیا اکاؤنٹ کو اب یہ ری ڈاریکٹ ہو جائے گا مجھے جو ہے میری انفارمیشن مانگ رہا ہے ایڈسنس سے دیکھ لیں گائز یہ ری ڈاریکٹ ہو کر ایڈسنس کے پاس چلا گیا اور وہاں پر میری انفارمیشن مانگ رہا ہے تو میں نے اس انفارمیشن کو جو میری نام اور ایڈریس وغیرہ اس کو بھی میں نے جو ہے وہ ڈاریکٹ کر دیا ان کے ساتھ اب وہی آر ری ڈاریکٹ کروں گا تو یوٹیوب تو میں یوٹیوب اسٹوڈیو میں چلا جاؤں گا واپس سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم کرتے ہیں اس کو ری ڈاریکٹ اب میں وہیں پر چلا جاؤں گا جہاں سے مجھے یوٹیوب نے بھیجا تھا ایڈسنس کی طرف تو آپ دیکھ سکتے گا تھوڑی دیر میں اوپر براوزنگ ہو رہی ہے تو اسکرولنگ کے بعد آپ کو شو ہو جائے گا کہ بھئی آپ کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے یہ ری ڈیو کے لیے چلا گیا ہے اور تھوڑے ٹائم بعد اب دیکھ سکتے گا لکھا آ رہا ہے آپ کو کہ ان پروگریس تو اب یہ بتا رہا ہے سیدھا سیدھا کہ آپ کو کچھ ٹائم میں سیوریل دن اور کچھ وقت میں دو سے تین ویک بھی لگ سکتے ہیں لیکن بھائی یہ تب ہی ہوتا ہے یعنی اسی دن پر آپ ڈیڑھ بھی چیک کر سکتے ہیں فسٹ مائے دوہزار چوبیس یہ دوپیر کو میں نے تقریباً ایک بجے کے ٹائم پر اپنا جو ہے وہ ایڈسنس کا اکاؤنٹ ریویو کے لیے بھیجا اور یوٹیوب کے ٹیم کے پاس اور اسی دن شام کو سات بجے کہ قریب قریب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے یو ہے سکسیس فولی لینکڈین ایڈسنس اکاؤنٹ تو یوٹیوب اکاؤنٹ تو میرا اکاؤنٹ ہو چکا اور آٹومیٹکلی ان پروگریس ٹو ریویو ٹیم کے پاس میرا چینل چلا گیا جہاں پر میرے ویڈیوز وغیرہ کو چیک کیا جائے گا یہ گائز ایک ایسا سٹیپ ہوتا ہے کہ بھئی کوشش کریں کہ آپ کی اوریجنل ڈیٹا ہو کہیں سے کاپی پیسٹ وغیرہ کا کام نہ ہو سات ستری ڈیٹا ہو تو تقریباً اسی دن ہو جائے گا اب یہ دیکھیں گائز اب یہ ٹائم نوٹ کر لیں یہ ایمپورٹن ٹائم ہے صبح تقریباً اب یہ جی میل کی میری آئی ڈی کا میسیج دیکھ سکتے کہ چار بچ کر ایک منٹ پر میرے پاس میسیج محصول ہوا میرے جی میل اکاؤنٹ پر کہ بھئی آپ کا جو چینل ہے آپ یوٹیوب کے پارٹنر بن چکے ہیں اور میں نے پانچ بنچ کر پچاس منٹ کر صبح کے ٹائم پر آپ نے جب یوٹیوب اسٹوڈیو اوپن کیا تو یہ ٹائم آ گیا اوپر لکھا ہوا ہے کانگریچولیشنز ویلکم ٹو دا یوٹیوب پارٹنر پروگرام تو گائز اب یہ لاسٹ جو فائنل سٹے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی دن میں بھئی سترہ اٹھارہ گھنٹے میں سارا پروسیس وائنڈ اپ ہو گیا سو جو ویڈیوز بنتی ہیں ان کو چھوڑ دیں اب یہاں پر ہم جاتے ہیں یہاں واج پیج ایڈسنز تو اب یہاں پر ہم اپنے مونوٹائزیشن کے بعد جو اپنا ڈالر بنیں گے بھئی ڈالر آئیں گے تو ان کو جو ہے ہم ایکٹیویٹ کریں گے پہلے کچھ اور پروسیس ہوتا تھا لیکن اب جو ہے وہ پروسیس چینج کر دیا یوٹیوب نے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہم واج پیج کو ایڈ کو جو کلک کریں گے یہاں پر ہم ٹرن آن کریں گے ان فرام ایڈ ایڈ یوٹیوب پریمیم آن دہ واج پیج تو یہاں پر میں کیا کروں گا کہ ریویو میں جا کر وہاں سے میں گیٹ اسٹارٹ ایٹ کروں گا گیٹ اسٹارٹ ایٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم چلے جاتے ہیں اپنے مین جو ہے اگلے پیج پر تو یہاں پر جیسے میں نے کلک کیا تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایسیپٹ اینڈ نیکسٹ یہاں پر میں نے ایسیپٹ کر دیئے اور نیکسٹ پیج پر آئی آپ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ریویو یہ ایڈ فائل یہاں پر کسی چیز کو کچھ بھی نہیں کرنا پلیس ایڈز دیورنگ دہ ویڈیو جو آٹھ منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے یا اس سے اوپر ہوتی ہے تو اس پر آتا ہے لیکن اس کو رہنے دینا ہے اس کو چھہر چھاڑی کچھ بھی نہیں کرنی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بھئی یہی کہہ رہا ہے کہ ویڈیو میں ویڈیو کے شروع میں بیچ میں آگے پیچھے جو ہے وہ جو ہے نان اس کے بلبل یا اس کے بل جو ہے ویڈیوز ایرس آس سکے تو اوکے نیکسٹ کرنا اس کے بعد آل مائی ایگزسٹنگ ویڈیوز اس پر کلک کر کے مونوٹائز آل کرنا اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کے پرانے ویڈیوز ہیں اب جیسے وہ بھی چلتے رہیں گے تو اس پر بھی آٹومیٹک جو ہے آپ کے ڈالا رانا سٹارڈ ہو جائیں گے میں نے کلک کر دیا اب میں چلتا ہوں اپنے کنٹینٹ پر اب جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ میں اپنے کنٹینٹ پر جاؤں گا تو ڈالر کی نشانی جو ہے وہ بنی ہوئی آپ کو شو ہو جائے گی تو اب چلتے ہیں ہم اپنے کنٹینٹ پر اب جیسے ہی میں اپنے کنٹینٹ پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینٹ پر کلک کرتے ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی براوزنگ ہو رہی ہے کہ بھئی ڈالر کی سائن آ گئی ہے لیکن اگر میں نیچے سٹرول کروں گا تو کچھ ایسی ویڈیوز ہوں گی جہاں پر ڈالر کی جو سائنے وہ آف ہے اب یہ دیکھ کر آپ کو پریشان نہیں ہونا ٹینشن نہیں لینا اب ہم جو ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپ ڈیٹنگ ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے کہ اپ ڈیٹ ہونے کے بعد بھی ایسا ہو رہا ہے یا نہیں تو جب کمپلیٹ ہو گئے تو لکھا رہا ہے کہ سیونٹی فائب میں سے فیفٹی فور جو آپ کی ویڈیوز ہیں وہ مونوٹائز ہوئی ہیں مونوٹائزنشن پر چلی گئی ہیں تو بھائی ریمیننگ ویڈیو کیوں نہیں گئی ہم دوبارہ سے ارن پر جلیں گے اور شارٹ فیڈ ایٹ کو بھی ہم گیٹ سٹارٹ ایٹ کر دیں گے وہ تو ایکٹیو ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں آگے یہاں پر ٹرن آن کر دیں گے ان فرام ایٹس یوٹیوب پریمیم ان دہ شارٹ فارم تو اس کو بھی ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایسیپ دہ شارٹ فیڈ ٹرمز اس کو ایکسیپٹ کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے ایک بار جو ہے ہم واپس سے جائیں گے اپنے کنٹینٹ پر اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا سارے ہی جو میرے ویڈیوز ہیں وہ جو ہے وہ مونوٹائزنشن پر چلے گئے ہیں یہاں ابھی تک نہیں گئے تو جیسے ہی میں نے کنٹینٹ پر کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے میرے جو کچھ ویڈیوز ہیں وہ رہتے ہیں بھئی سیم کان ہی ہے تو اب بھی پریشان نہیں ہونا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں کیا کروں گا کہ بھئی کسی ایک ویڈیو کو جو ہے وہ میں اس کی مونوٹائزیشن مینیولی آن کروں گا جیسے ہی میں نے مونوٹائزیشن مینیولی آن کی اوپر سے میں نے کیا کرنا ہے کہ بھئی ایک بار جو ہے اپنے براوزر کو ریفریش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر سے ایک بار میں نے چیک آؤٹ کرنا ہے کہ کیا بھئی میرا جو ڈالر ہے وہ سب پر آ رہے ہیں ساری ویڈیوز مونوٹائز ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے گائیس سارے ویڈیوز ہی مونوٹائز ہو گئے سو گائیس یہ تھی آج کی ویڈیو گیویاوے کی میں ویڈیو بناوں گا باقی ایڈسنس کا اکاؤن وغیرہ کیسے بنتا ہے یہ یوٹیوب پر کافی ساری ویڈیوز آپ کو اس کے متعلق مل جائیں گی یار میں ایک ٹیک بار ریشوزر ہوں تو اس پہ بنانا مجھے ہے تو ایزی آپ اگر کہیں گے تو میں بنا بھی دوں گا ایڈسو کے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہرحال گائیس اگر ویڈیو اچھی لگی تو بھئی ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دے اور وہی بات کہ بھئی میں ایک دو کو بتاؤں گا کہ میں نے جو ہے گیو آوے کرنا ہے سمارٹ فون کا تقریباً پچاس ہزار کی رینج کے قریب قریب کا ہونے والا ہے آپ آئیڈن سے آپ یوٹیوب فیملی سے بھی پوچھوں گا کہ بھئی کون سی موبائل ہونی چاہیے اس کا پروسیجر بھی بتاؤں گا لیکن اس کے لیے بھئی جتنے بھی میرے اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے بھئی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر کے شیئر کریں تاکہ آپ بھی میری یوٹیوب کی فیملی بنے اور آپ کو بھی بینیفٹ گیو آوے کا آ سکے سو گائیز ملتے ہیں ایسی کے ساتھ کسی اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ نگے بات